ملک میں منی لانڈرنگ کا دور ختم ہوگا اور اس ملک میں جو سب سے اہم بات ہے میں جدید ترین بورڈر منیجمنٹ سسٹم کو لاؤں گا انشاءاللہ اس ملک میں غریب لوگوں کو پاسپورٹ کی سہولت بچاؤں گا امیگریشن کے معاملات کو بہتر بناوں گا اور جو چاروں صوبوں میں قانونی امن و امان کے حالات ہیں ان کو میں بہتر کروں گا اور میں اسلام کا سوائی ہوں اور ختم نبوت کا مجاہد ہوں اس میں سے کسی نے بھی کالا کالا رسول اللہ کا انشاءاللہ تعالی عمران خان کے دور میں علم بلند ہوگا میں پھر دور آتا ہوں عمران خان کے دور میں اللہ اور اس کے نبی کے کالا کالا رسول اللہ کے علم کو بہتری حاصل ہوگی اور یہ جو لوگ اقتدار کے بھوکے اتوار بزار سجا رہے ہیں ان سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں ملک سب سے عزیز ہیں ملک ہے تو ہم سب ہیں ابھی کل شادرہ میں ایک بہت بڑا دہشت گردوں کا نیک ٹکان ہے گروہ پکڑا ہے اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان آپ کے جلسے سے جا رہا ہے تو یہ خیالستو محالستو جنوبو کہیں نہیں جا رہا ہے وفا کرو گے ہم وفا کریں گے جفا کرو گے جفا کریں گے ستم کرو گے ستم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے کھلی اجازت ہے آپ جلسہ کریں کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے ملتان میں جو کنٹینڈروں کا مسئلہ ہوا وہ نہیں ہیں آپ جلسہ کریں اصل طاقت اس میڈیا کی ہے جو چالیس یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں میں اکیلہ آپ سے مخاطب ہوں اس سے پیغام جا رہا ہے سارے پاکستان میں اور ایک بات سیاست کی کہنا چاہتا ہوں کہ میں سب سے سینئر سیاسی ورکر ہوں سیاستان کال دیتا ہے وہ گلی گلی جا کے دعوت نامے بانڈ کر خوار نہیں ہوتا جو بڑا سیاستان ہوتا ہے اس کا ذرف بڑا ہوتا ہے اس کی آواز بڑی ہوتی ہے اس کا فیصلہ بڑا ہوتا ہے اس کا فہم بڑا ہوتا ہے وہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کی سلائٹیں رکھتا ہے اپنا بچہ روئے تو آپ کا کلیجہ پھٹتا ہے غریب کے بچے کو درد ہو وائرس ہو تو آپ کا سردرد ہوتا ہے اس ملک کی ایکانومی کو نقصان پہنچانے کے لیے اس ملک میں جو کوشش کی جا رہی ہے یہ نکام ہوگی میں بطور وزیر داخلہ ساری اسلامی قوتوں کو کہنا چاہتا ہوں میں آپ کی آواز ہوں جتنے دینی مدرسے ہیں وہ اسلام کے مینار ہیں اور جو منشیات فروش ہیں جو قبضہ گروپ ہیں جو اس ملک میں بارڈر کروسنگ ہے جو اس ملک کو اندر سے اس ملک کے سردوں سے کوئی خطرہ نہیں پاکستان کی عظیم فوج وہاں اس جوش اور جذبے سے بیٹھی ہوئی ہیں اس ملک کو اندر سے خطرہ ہے اس ملک میں فورن انویسمنٹ کی جا رہی ہے تاکہ اس ملک کو اندر سے انتشار پھیلایا جائے اور جو لوگ اندر سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں انشاءاللہ نکام ہوگے میں ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک سچائی کی سیاست اس کو نکام بنانے کے لیے ایک سچائی کی سیاست جس میں رکافتیں ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں عمران خان سے بات نہیں ہو سکتی تو پھر مجھے آپ بتائیں آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں آپ بتائیں تو صحیح اگر آپ نے عمران خان سے بات نہیں کرتے ہیں تو دل کی اندر کی بات باہر لائیں کہ آپ کس سے بات کرنا چاہتے ہیں یہ صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت کو بچانا چاہتے ہیں یہ اپنے کیسز کا نجات چاہتے ہیں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں چودہ پندرہ سولہ آپ دیکھیں گے کہ عمران خان انشاءاللہ تعالی اس کے لیے خوشخبری ہیں حکومت کے لیے بہتری اور ان کے لیے ناکامی ہیں میں نے دس بجے لاہور بھی پریس کانفرنس کرنی ہے میں آپ سے سوالوں کی دیکھیں کوئی مجھے ٹاسٹ نہیں دیا گیا مجھے ذمہ داری پتہ ہے پی ڈی ایم کے رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا پی ڈی ایم کے پلگوں میں کچھرا پھسا ہوا ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ چونچوں کا مربع ہے انہوں نے وقت آنے پہ مجھے تو یقین ہے کہ اگر انشاءاللہ یہ اپوزیشن ہوئی تو عمران خان اگلا الیکشن بھی ان کو مات دے گا اگر یہ اپوزیشن ہوئی جو اس کے چالے ہیں تو عمران خان اگلا الیکشن بھی برپور طریقے سے جیتے گا انشاءاللہ چھوٹے چھوٹے سوال کرے نا دیکھیں نواز شریف کو لانے کے لیے عمران خان کی حکومت کی پوری کوشش ہے اس میں کوئی قانونی رکافتیں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جاری ہے شبلی صاحب بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور میرا سارا تعاون شبلی صاحب کے ساتھ ہے وزارتے ریلوے میں ہم نے ایمل ون مکمل کر دی ہے اس کا ٹنڈر لگنا ہے پینشن والوں کو ایک سے چار کو پینشن جاری کر دی ہے اگلے مہینے میں چھے سے دس اور پھر دس سے سترہ کو سارا پینشن کا ریکارڈ ہم ختم کر دیں گے کیسی آر پہ ہمارا کام جاری ہے جتنا کام کر سکے تھے وہ کی ہے آپ سواتی صاحب لگیں مجھ سے بہتر کام کریں گے ایک سوال ایک کرے نا دو دو دفعہ نہیں مزائی مشکل وقت میں کام کرنے کا آتا ہے اللہ کی ازانِ آواز سن رہی ہیں اے اللہ نبی کے صدقے میں میری مدد کر تاکہ سچ زندہ ہو سچائی کو عزت ملے اور وہ لوگ جو اپنے کاروباری سیاست دان ہیں جو اپنی لوٹیویں دولت کو بچانا چاہتے ہیں اللہ ان کو شکست دے جی اعزاز مخصر عزاز شارٹ سویٹ اور سمارٹ میں ٹریپل ایس لیڈر ہوں دیکھیں یہ میری پندرمی وزارت ہے لیکن انٹیریئر میں پہلی دفعہ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اس وزارت کو بھی چار چان اللہ کی مدد سے لگائیں گے اور پوری محنت کریں گے کیونکہ یہ ایسے موقع میں مجھے وزیر داخلہ لگایا گیا جب میرا بھی انتہان ہے سو میں اس انتہان سے تب ہی پاس ہو سکتا ہوں اگر اللہ کی مدد اور آپ لوگوں کا دعوان ہو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں پرائیم نیسٹر ہاؤس صاحب کے پرائیم نیسٹر صاحب کے دفعہ انہوں نے مجھے کہا جو کچھ نے چل رہا ہے ایسا نہیں ہے میں نے کبھی میں انہوں نے تیرا 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 اور ساتھی ساتھ فاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نیوس کانفرنس کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ امران خان جو ہیں وہ اس اوپوزیشن کے جلسوں سے جانے والے نہیں ہیں انہوں نے اپنی وزارت سمالنے کے بعد یہ پہلی پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ کس طریقے سے اس وزارت کو لے کر چلیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم منی لانڈرنگ کے حوالے سے کام کریں گے جب ان سوال کیا گیا کہ میاں صاحب کو کس طرح واپس لائیں گے تو انہوں نے کچھ قانون سکم ہے جو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امران خان اوپوزیشن کے جلسے سے کہیں نہیں جا رہے اوپوزیشن کو جتنے جلسے کرنے وہ کریں کھلے اجازت ہے